بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و حاضرین و ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آدات و خسائل و شمائل کا درس جاری و ساری ہے کل کے درس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کے جو انداز ہے اس کی کیفیت کا بیان سنا تھا آج کے باب میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روٹی کا ذکر سنیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں مستقل ایک باب باندھا ہے بابو ما جاء فی صفات خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹی کے اوصاف کے بارے میں ویان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوراک یعنی روٹی مبارک کیسے ہوا کرتی تھی اس میں آٹھ احادیث حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں پہلی حدیث پاک تمام مومنوں کی ماں ہماری امی جان حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہے ما شابعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و ایال نے کبھی بھی پیدر پہ دو وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی کبھی بھی پیدر پہ دو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل نے من خبز الشعیر جو کی روٹی بھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر دو دن تک نہیں کھائی حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رسال ہو گیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے اعتبار سے سادگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں سارے خزانے آپ کے دست مبارک میں ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے لئے دنیا کا ہر عیش اور آرام مہیا کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اہد پہاڑ سونے کا ہو کر آپ کے ساتھ چلتا لیکن آپ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے اس طرح کی سادہ زندگی اختیار فرمائی کہ دو دن تک جو کی روٹی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر تناول نہیں فرمائی اگلی حدیث پاک حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں مَا کَانَ يَفْضُلُوا اَنْ اَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُبْزُ الشَّعِیرِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت جب رات کا کھانا تناول فرماتے تو اس میں سے فرمایا مَا کَانَ يَفْضُلُوا اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا کرتا تھا کچھ بھی بچا نہیں کرتا تھا وہ اس لیے اشارہ ہی لکھتے ہیں کہ اس سے پیٹ بھی صحیح طرح سے نہیں بھرتا تھا چے جائے کہ اس میں سے کچھ بچ رہتا یعنی اس قدر کم غزہ اور قلیل غزہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلِ بیت کا گزارہ تھا اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے قال وہ فرماتے ہیں کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اس طرح سے گزارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے تعویین کا مطلب ہوتا ہے خالی پیٹ رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت کرتے کناعت اختیار کرتے اور پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے اور یہی انداز آپ کے اہلِ بیت کا تھا ہوا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ اَشَاءً آپ کی اہلِ بیت بھی رات کے کھانے میں کچھ بھی بچا کر نہ رکھتی کچھ بچتا ہی نہیں تھا یعنی ہوتا اتنا تھا کہ اس کو کھا لیا جاتا تو اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا وَقَانَ أَكْسَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَشَعِیرِ اور آپ کی اکثر مبارک روٹی جو ہوتی تھی وہ بغیر چھانے آٹے کے انچھنے آٹے کی روٹی ہوا کرتی تھی کسی عاشق رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھانے مبارک کا تذکرہ بڑے محبت بڑے انداز میں کیا ہے یوں تو پورا ایک شمائل کا پورا ایک جو ہے وہ انہوں نے اشار میں ذکر کیا ہے لیکن یہاں روٹی کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں کھانا تو دیکھو جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی بھی موٹی کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا آپ اندازہ کیجئے نا دونوں جہاں کے مالی کو مختار ہے ہر کوئی ادھر سے آ کر سوالی بن کے لے رہا ہے لیکن اپنا حال کیا ہے پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی روزانہ نہیں کھاتے اس قدر سادگی اور میرے پیرو مرشد امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ صاحب قادری رزوی مددہ زلوہو بارگاہ رسالت معاب میں ارز کرتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ مثال دیکھ رہے کو بہت کم ملے گی کہ پوری کائنات کا لیڈر ہو ساری کائنات کا آقا ہو کائنات کا سردار ہو جس کے ایک چشم اشارہ سے تقدیریں بدلتی سمرتی ہوں اور خود عالم یہ ہے کہ چٹائی پہ سو جانا اپنے نالین خود سی لینا اور کھانے کا معمول کیا ہے اللہ اکبر جو کی روٹی آج اگر جو کی روٹی چھان کے بھی کھائی جائے نا جی تو وہ حلق سے نیچے اترتے ہوئے اپنا آپ بتاتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھانے اس کو کھایا کرتے تھے اللہ اکبر آگے حدیث پاک آ رہی ہے حضرت سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو قیلا آپ سے کسی نے پوچھا انہو قیلا لہو حضرت سعد سحل بن سعد سے کسی نے پوچھا آقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقیہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھانے ہوئے آٹے کی یعنی میدے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے فقال سحل آپ نے فرمایا ما رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقیہ حتی لقی اللہ عزوجل فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کو ملاحظہ بھی نہیں فرمایا حتی کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے یعنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی یہ میدے کی روٹی میں اپنے اس دور کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ مطلب اس کا یہ ہے وہ اعتا جس کو چھان لیا جائے آپ دیکھیں نا گندم کٹتی ہے تو وہ کئی پراسز سے گزر کر پھر پکنے کے قابل ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے جس کو چھانا بھی نہیں جاتا تھا اللہ اکبر تو فقیل اللہ سوال کرنے والے نے پوچھا کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں اعتا چھانا کرتے تھے چھاننی ہوا کرتی تھی تمہارے دور میں قالا فرماتے ہیں ما کانت لنا مناخلو ہمارے دور میں چھاننیاں ہوتی نہیں تھی قیلا تو اس نے پوچھا کیفا کنتم تسنعون اب الشعیر پھر تم کس طرح روٹی پکایا کرتے تھے روٹی پھر کس طرح پکا لیا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کن نا ننفخہو فیاتیرو منہو ماتارا سمہ نعجنہو ہم اس کو لے کر اس کو پھونک مار لیا کرتے تھے اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی وہ علیدہ ہو جاتی اور بکیا کا آٹا گوند کر روٹی پکا لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادگی کا درس اپنے غلاموں کو دیا میرے بھائیوں بزرگوں اگرچہ جیسے کہ ایک پچھلے درس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزارنے کے اوپر درس جاری تھا اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے کسی نے حلال طریقے سے کمایا ہو حلال طریقے سے ضرورت کے مطابق وہ کھاتا ہے بالکل جائز ہے اللہ کی نعمتیں کھانی چاہیے کہ نعمت کا اظہار ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت کو بھول کر ہمیں صرف اپنی زندگی کو کھاؤ پیو موج اڑاؤ کا نعرہ لگا کر تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کہ حضور پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے یہ بھی سنت ہے اس کو آج کس میں زندہ کرنا ہے اگرچہ ہم پیٹ پر پتھر نہ باندیں لیکن کبھی بھوک سے کم کھا کر اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بار کر کھانا نہیں کھاتے تھے اس سنت کی ادائیگی کی جا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے ہم بھی کبھی کبھی یعنی کبھی ہو اگر روزانہ ہی یہ معمول ہے کہ ہم نے ایسا کھانا ہی کھانا ہے جیسا کوئی نہ کھاتا ہو تو یہ بھی کوئی زندگی تو نہ ہوئی ہم ایسا کریں کہ کبھی اپنے اس کھانے کو غربہ فقراء پر تصدق کریں اس کے مال کو غربہ پر تصدق کر کے خود وہ کھانا کھائیں جو غریب لوگ کھاتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر بھی عمل ہوگا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کی اس نعمت کی بھی قدر ہوگی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دور میں اتنی نعمتوں سے کہ کیسی نعمتوں کی فراوانی ہے تو سنت رسول کو بھول نہیں جانا چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اچھا پھر طبیعت بار سے بھی دیکھا جائے تو جو جو کی روٹی ہوتی ہے یہ زود حضم ہوتی ہے یہ جلد حضم ہو جاتی ہے یہ بقیہ میدے کی اب یہ چونکہ موضوع ایک الگ ہے ورنہ اکثر بیماریاں آج کل جو لگتی ہیں وہ میدے کی وجہ سے لگتی ہیں میدے کا جو پرابلم ہے یہ ایسے کھانے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بالکل غیر میاری کھانے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی صحت اطاف فرمائے کہ ہماری عبادت کے اندر خلل واقع نہ ہو صحت بہت بڑی نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غدیمت جانو جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے بستر کے ساتھ لگ جائے اب وہ عبادتیں نہیں کر سکتا جو صحت مند کر سکتا ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی حضور کے مبارک قدادت کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم